کرتے ہیں اور پولیس کے طرف سے بھی کنفرمیشن کی جا رہی ہے صبح صبح جب انکاؤنٹر شروع ہوا تھا ایکسچینج جو فائر ہوا ملٹنٹو کی موجودگی کے بعد پولیس اور فوج نے علاقے میں کاروائی کا آگاز کیا اور سب سے بڑی بات کی شروعاتی دور میں ملٹنٹو کی تلاش مزید تیز کر دی گئی انیشل ڈیٹیلز جو تھی تب فائر ہوا یہاں پر اب تصویریں بھی بتائیں گے کہ پولواما کے اس علاقے کے اندر انکاؤنٹر ہوتے ہوتے رہا یا شروعاتی دور میں انکاؤنٹر کہہ سکتے ہیں کہ چند منٹوں کے لیے ایکسچینج جو فائر ہوا دونوں طرف سے گولیاں چلیں اور اس کے بعد علاقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر ملٹنٹس نے نکلنے کی کوشش کی ہو جس کے بعد سرچ آپریشن یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے چلانا شروع کیا خراب موسم ہے بارش ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو تصویریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان سب کے بیچ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب جمہ کشمیر پولیس اور فوج کی طرف سے جو آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ اس وقت آخری مرحلے میں ہیں ابھی تک جو ڈیٹیلز مل رہی ہیں اور اس علاقے کے اندر سیکیورٹی فورسز نے جب آپریشن شروع کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ خاموشی تھی اندھیرہ تھا بارش ہو رہی تھی اور وہ تصویروں کے ذریعے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے دو سے تین ملٹینٹس علاقے کے اندر موجود ہو سکتے ہیں اس طرح کی اطلاعات سب سے پہلے سامنے آئی فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد وسیع سرچ آپریشن کو کیا گیا تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا تاکہ کسی بھی طریقے سے گہر ضروری انٹری اس علاقے کے اندر نہ ہو جہاں پر فائرنگ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی جا رہی تھی تو دیر میں آدل کے پاس بھی چلیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس علاقے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے سپورٹ سے تصویریں آپ بھی دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ فوج اس آپریشن کا حصہ تھی راشر آئیفلز کے جوان طرح کے ایسے انسیڈنٹ کی اطلاعات نہیں ہیں لیکن یہ ضرور کنفرم خود پولیس کی طرف سے ٹویٹ کر کے بھی سب سے پہلے کیا گیا تھا اور جو ٹویٹ سامنے آیا تھا اس میں چیزیں کنفرم کی گئی تھی کہ ایکشنج اور فائر ہوا جوابی کاروائی اس کے بعد کی گئی اور سب سے پہلے ٹویٹ کے ذریعے ہی جب مکشمیر پولیس نے ٹویٹر ہنڈل کے ذریعے جانکاری دی تھی مطری گام پلواما کا یہ علاقہ ہے جہاں پر اطلاعاتی اور مصدق کا اطلاعات موصول ہونے کے بعد اس علاقے کے اندر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد گولیوں کا سلسلہ تھمہ ابھی تک آپریشن چلتا رہا آدل ہمارے ساتھ ہے سیدھا آپ کو مطری گام لیے چلتے ہیں آدل کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں آپریشن کے حوالے سے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ چار بجے کے قریب مطری گام علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملٹرنگ کے بیش کچھ گولیوں کا تبادلہ ہوا اور تبادلہ ہونے کے بعد ہی جو مجید سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو یہاں لائے گیا تھا اور اس سرچ آپریشن کو چلایا گیا لیکن ہم آپ کو بتائے کہ جو انشال میں فائرنگ ہوئی تھی ملٹرنس اور سیکیورٹی فورسز کے بیش اس کے بعد ابھی تک جو فریش کانٹیکٹ ہے وہ ملٹرنس کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن جو سرچ آپریشن علاقے میں ہیں وہ ابھی بھی لگاتا جاری ہے ہم آپ کو ویجیلز میں بھی دکھائیں گے یہاں پہ جو مطریقہ کے علاقہ ہے سیکیورٹی فورس ابھی بھی علاقے میں موجود ہے اور تھوڑا جو یہاں پہ آرمی ہے یا سیئر پی فلیس ہے وہ ابھی بھی علاقے میں ہی ہے جو گھر آس پاس کے مکان ہیں ان پہ سرچ آپریشن ابھی لگاتا جاری ہے خلال یہی اپڈیٹ آرہا ہے جو چار بجے کے قریب ملٹنس اور سیکیورٹی فورس کے بیچ کانٹیکٹ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے فریش کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے اس علاقے کے اندر یعنی ابھی آپریشن چل رہا ہے یا اوفیشلی کالڈ آف کر دیا گیا ہے تصویریں تو آپ سپورٹ سے بتا رہے ہیں لیکن سیکیورٹی فورس کے آپ بھی علاقے میں موجود ہیں یا نکل رہی ہیں رفتہ رفتہ جی بالکل آس میں آپ کو بتاؤں کہ آہستہ آہستہ جو سیکیورٹی فورس ہیں وہ علاقے سے نکل رہی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ جو سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ علاقے میں ہی موجود ہیں اگر آپ ویجلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی فورس یہاں پر موجود ہیں اور ابھی بھی جو سرچ آپریشن ہے وہ ابھی علاقے میں چل رہا ہے جی آس سب آدل تفصیلات بتانے کے لیے پولواما مطری گام سے براہراز تصویریں آپ کو دکھا رہے تھے آدل شاہنواز گلستان نیوز نمائندہ جو اس وقت اس علاقے کے اندر جہاں پر سیکیورٹی فورس نے چونکہ اب خود آدل بھی بتا رہے تھے اور چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ اس علاقے کے اندر جہاں پر سرچ آپریشن صبح شروع ہوا بیچ میں گولیاں چلی پھر سرچ آپریشن تقریباً تین گھنٹوں تک چلتا رہا اور یہ سلسلہ ساڑھے آٹھ تک کسی طریقے سے جاری تھا اب آہی ستاہ ستا کر کے سیکیورٹی فورسز پیچھے آ رہے ہیں جس کا مطلب آپریشن جو ہے وہ کنکلیوڈ ہونے جارہا ہے